اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو ہماری گفتگو جلی سورہ النملی کی آیت نمبر 38-39-40-41-42-43 سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا ایوہ الملع ایوکم یعتینی بعرشها قبل یعتونی مسلمین سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے درباریو تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور متیع ہو کر حاضر ہوں کون ہے تم میں سے جو میرے پاس اس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے دربار میں حاضر ہوں اس سے آپ کا مدعہ یہ تھا کہ اس کا تخت حاضر کر کے اس کو اللہ کی قدرت اور اپنی نبوبت پر دلالت کرنے والا موجزہ دکھائیں بعضوں نے کہا کہ آپ نے چاہا کہ اس کے آنے سے قبل اس کی وضع بدل دیں اور اس سے اس کی عقل کا امتحان فرمائیں کہ پہچان سکتی ہے یا نہیں ایک بڑا خبیس جن بولا کہ میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخواست کریں اور آپ کا اجلاس سبح سے دو پہر تک ہوتا تھا اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں حضرت آپ کا اجلاس کب تک ہوتا تھا صبح سے دو پہر تک حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے جلد چاہتا ہوں قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ مِنَ الْكِتَابِ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا یعنی آپ کے وزیر عاصف بن برخیہ جو اللہ تعالیٰ کے اسم عاظم اللہ تعالیٰ کا اسم عاظم جانتے تھے اَنَا عَتِي كَبْهِ قَبْلَا يَرَتَضَّ عِلَيْكَ طَرْفُقْ میں کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے ایک پل مارنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لاؤ حاضر کرو عاصف نے عرض کیا آپ نبی ابن نبی ہیں اور جو رتبہ بارگاہ الہی میں آپ کو حاصل ہے یہاں کس کو میسر ہے آپ دعا کریں تو آپ کے پاس ہی ہوگا آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو اور دعا کی اسی وقت تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہوا زمین کے نیچے نیچے چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے کرسی کے قریب نمودار ہوا فلم ماراہو مستقیدن عندہو قالہ هذا من فضل ربی پھر جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے کہ اس شکر کا نفع خود اس شکر گدار کی طرف آئد ہوتا ہے شکر کرنے والے کو شکر کا نفع خود ہی دیا جاتا ہے ومن کفر فإن ربی غنیون کریم اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے سب خوبیوں والا قالہ نکیرو لہا عرشہا ننظر اتاحت دیم تکونو من اللہین لا يحتدون سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا عورت کا تخت اس کے سامنے وضع بدل کر بے گانہ کر دو کہ ہم دیکھیں کہ وہ راہ پاتی ہے یا ان میں ہوتی ہے جو نواقف رہے وہ جب آگیا تخت تو اس کے تخت کی پوری حیت بدل دی گئی اس کے عورت کے سامنے یعنی بلقیس ملکہ سبا کے سامنے فلمہ جاعت قیل اہا قدار شک پھر جب وہ آئی اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے قالت کانہو ہوا بولی گویا یہ وہی ہے گویا یہ وہی ہے اس جواب سے اس کا کمال اقل معلوم ہو اب اس سے کہا گیا کہ یہ تیرا ہی تخت ہے دروادہ بند کرنے قفل لگانے پہرے دار مقرر کرنے سے کیا فائدہ ہوا اس پر اس نے کہا وَأُوْتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا اور ہم کو اس واقعے سے پہلے خبر مل چکی اللہ تعالی کی قدرت اور آپ کی صحت نبوت کی ہدھ ہدھ کے واقعے سے اور امیر وفد سے یہ سب مجھے اس سے پہلے کے تخت آئے یہ سب خبر مجھے پہلے مل جو کی وَقَانَ مُسْلِمِينَ اور ہم فرمابردار ہوئے ہم نے آپ کی اطاعت اور آپ کی فرمابرداری اختیار کی وَصُدَّهَ مَا كَانَ تَعْبُدُ مِنْ دُورِ اللَّهِ اور اسے روکا اس چیز نے جسے وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی اللہ کی عبادت و توحید سے یا اسلام کی طرف تقدم سے وَصُدَّهَا اور اسے روکا اس چیز نے جسے وہ اللہ کی سوا پوجتی تھی اِنَّهَا کَانَتْ مِنْ قَوْمِنْ کَافِرِينَ بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی لیکن اب وہ فرمابردار ہو گئی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے ذہنوں میں یہ بات محفوظ فرمانے کی توفیق عطا فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ